مولانا روم علی رحمہ نے ایک بہت خوبصورت حکایت لکھی کہتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک ہیرہ ملا سنار کے پاس گیا کہنے لگا کہ جی مجھے یہ ہیرہ ملا ہے اس کی چیک کریں کیا وہ مارکٹ کیا ہے ویلیو کیا ہے اس کی اس نے کسوٹی پہ اس کو چیک کیا وہ کہنے لگا بھائی یہ تو اتنا انمول ہیرہ ہے کہ اگر پورا بزار بھی تمہیں دے دیا جائے جب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی بڑا نایاب ہے تمہیں کام کرو بادشاہ وقت کے پاس چلے جاؤ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس کی صحیح قیمت دے دیں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ نے چیک کروایا تو جو مشیر تھے وزیر تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ اپنا تخت و تاج بھی دے دینا تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی بادشاہ کہنے لگا بھائی مجھے تو یہ ہر قیمت پہ چاہیے اب تو اس بادشاہ دل آ گیا بادشاہوں کا دل آ جائے تو پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہ بھی بادشاہ سلامت کا اگر دل آ گیا کسی چیز پہ تو پھر تو رات کو بارہ بجے بھی کام ہو جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دل آ گیا ان کا موڑ ہے ہو گیا موڑ بن گیا ان کا کرنا ہے بادشاہ سلامت جو ٹھہرے تو بادشاہ نے کہا جی میں مجھے یہ کسی بھی قیمت پہ چاہیے وزیر نے کہا اچھا ایک کام کریں مجھے موقع دیں میں اس مسئلے کو حل کرنا ہوں مشیر ہوں گا تو کام یہی ہے بادشاہ کا دل آیا اب انہوں نے جواز نکالنا ہے حل نکالنا ہے کوئی نہ کوئی تو انہوں نے پیش کرنا ہے وہ اس شخص کے پاس آیا کہا بھائی یہ ہیرہ آپ مجھے دے دو اس نے کہا مجھے بدلے میں کیا ملے گا کہا بدلے میں آپ ایک کام کرو صبح کو آ جانا جب صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے آ جانا مو اندھیرے آ جانا کہنے لگے کہ محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے گئے ہوں گے اور صبح سے لے کر غروب آفتاب تک تم جو اس محل سے لے جانا چاہو لے جاؤ تمہیں کوئی نہیں روکے گا یہ قیمت ہے اس ہیرے کی ہیرہ ہمیں دے دو یہ ڈیل کر لیتے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے کوئی روکے گا نہیں کوئی نہیں روکے گا تمہیں جو چاہیے لے جاؤ انہوں نے کہا بھائی یہ بھیرہ لیجی میں صبح آ جاؤں گا اب رات کو وہ جا کے لیٹا اور کروٹیں کبھی اس کروٹ کبھی اب کسی کی صبح لاتری نکلنے والی ہو اس کو رات کو نہیں نائی وہ جب صبح ہوئی تو وہ شخص پہلے ہی بھاگا وہاں سے محل کے پاس پہنچا تو دیکھا واقعی سارے دروازے کھلے میں وہ اندر جانے لگا کسی نے اس کو نہیں روکا وہ اندر گیا اب وزیر نے کیا کام کیا اندر تین کام کیے اس نے پہلے اس نے کیا کیا کہ اندر جا کر جیسے ہی انٹر ہوئے ایک سامنے جو ہال آیا اس میں اس نے پہترین قسم کے کپڑے ٹانگ دی پہترین قسم کے کپڑے ٹانگے میں یہ شخص جیسے ہی داخل ہوا اس نے کہا یار ابھی تو صبح صبح کا وقت ہے ابھی تو بہت تائم پڑا ہوا ہے ایک کام کریں پہلے ذرا کپڑے تو پہنے ہیں اب اس نے پوشاک ایک پہنی دوسری اتاری تھی جو سامنے شیشہ لگا ہوا تھا قداور شیشہ اس میں دیکھتا میاں شہزادیں معلوم ہوتے ہیں خاندانی نواب لگ رہے ہیں وی نہیں نہیں یہ اچھا نہیں ہے یہ والا اچھا دوسرا تیسرا ایک اس کو بڑا پسند آیا کئی گھنٹوں کے بعد اسے ایک لباس پسند آ گیا اس نے کہا یہ پرفیکٹ ہے اب بالکل ٹھیک ہے آگے گئے تو جب آگے گئے تو وزیر نے کیا کیا انواب اقسام کے جو ہے وہ کھانے چنوا دیئے اس نے بہترین شیرمال کوفتے بریانی ساری چیزیں جو ہے وہ لگوا دیئے اب ایک بات بتائیں ایک بندہ رات بھر کا بھوکا ہو اور سویا وہ بھی نہ ہو اور اتنے سارے کھانے لگے ہوئے ہوں تو ہوگا کیا وہ تو ٹوٹ پڑا اس پہ کبھی یہ کھا رہا ہے کبھی وہ کھا رہا ہے کبھی وہ کھا رہا ہے کبھی اس نے ایسے شاہی کھانے کھائے نہیں تھے بلکہ دیکھے نہیں تھے اس نے اب مختلف کھانے کھا رہا ہے وہ کہا بھی کہ جب وہ سیر ہوا تو اب اس نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اس نے دیکھا کہ اب گنجائش نہیں ہے اب مزید آگے چلتے ہیں جب آگے والے ہال میں گیا تو ایک اور منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اس نے دیکھا بہترین شاہی جو ہے وہ بیڈ لگا ہوا ہے اور خدام اور کنیزیں پنکھا لے کر وہ سب کھڑے میں کہ آئیے بادشاہ سلامت آئیے پشریف رکھیے لیٹی ہے اب سوچیں کہ جو رات بھر کا جاگہ واہ ہو اور پھر اس کے بعد پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا واہ ہو تو تیسرا کام کیا ہوتا ہے سونا ہے اس نے کہا بھائی ابھی تو صبح کے آٹھ نو بجے تو بہت تائم ہے ایک دو گھنٹے بستر کا بھی مزا لیتے ہیں وہ لیٹا جیسے ہی لیٹا خدام نے پنکھا جلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد صاحب جو ہے وہ پہنچ گئے اب اچانک اسے فیل ہوا کہ کوئی اس کو جگہ رہا ہے وہ اٹھا اس نے کہا بھائی نے کہا بھائی چلو بھائی ٹائم ہو گیا ہاں وہ اٹھ کے کبھی یہ اٹھا رہا ہے کبھی وہ اٹھا رہا ہے کبھی نہ 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 بات سنیں غروبِ آپ تاپ کا ٹائم ہو گیا گیم از آور ختم میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا بھائی آپ نے نہیں کیا آپ کو تو پورا موقع ملا تھا آپ نے کیا سمجھا آپ نے سمجھا کہ بہترین لباس پہننا ہے اور بہترین جو ہے وہ خوراک کھانی ہیں اور پھر سونا ہے مجھے سے بس یہ مقصد یہ ہے میرا یہ تین کامیں وہ آپ نے کیے پھر مجھے تھوڑا سو تو موقع دے دو نہیں اس نے کہا نہیں میں تو لوں گا اٹھایا اس کو اٹھا گیا میل کے بار بھیگ دیا چل شرافت سے نہیں سمجھ رہا چلے اب ایسے چلے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں جو سبق ہے وہ بڑا اہم ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے اگر وہ شخص جس کے پاس انمول ہیرہ تھا وہ انمول ہیرہ تمہاری زندگی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے یہ انمول ہیرہ ہے اب اس کے بدلے میں تم کیا حاصل کرتے ہو یہ تم پر ہے وہ شخص چاہتا تو سارا دن چیزیں جمع کرتا رہتا باہر تھوڑا سا کھا لیتا کوئی مناسب لباس پہن لیتا اور بیٹھ کے تھوڑا سا آرام بھی کر لیتا لیکن وہ اس کا فوکس وہی رہتا سامان اٹھا اٹھا کے باہر رکھتا رہتا رکھتا رہتا جب شام کا وقت ہوتا اسے نکالا جاتا تو اس کے پاس اتنا جمع ہو چکا ہوتا کہ وہ اگلی زندگی آسانی سے کے ساتھ آرام کے ساتھ گزار سکے لیکن اس نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اس نے اس مقصد کو نہیں سمجھا اور اپنے اس قیمتی اور انمول ہیرے کو اس شخص نے ضائع کر دیا تو یہی حال دوستو ہمارا ہے کہ یہ تین چیزیں جو ہے نا اس پر ہم اس ہیرے کو ضائع کر رہے ہیں خوراک سونا اور لباس بس یہی ہماری زندگی کا مقصد اور حاصل زندگی بن گیا ہے دیکھئے جب موت کا وقت آتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے اتنا وقت دے دے کہ میں دو رکعت نفیل ادا کر لوں نہیں اب ٹائم نہیں ہے اچھا اتنا تو موقع دے دو مجھے کہ میں فرشتہ رکو رکو مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے دو ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے دو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنے دو نہیں اچھا میں نے بہت پیسہ جمع کیا ہوا ہے بہت سارا سرمایہ ہے میرے پاس تھوڑا سا مجھے صدقہ تو کرنے دو کچھ تو مجھے خرچ کرنے دو نہیں جو کرنا تھا آپ نے کر لی اب چلنے کا وقت ہے شرافت سے نہیں جاؤ گا جب بھی لے جائیں گے لے کے تو انہوں نے جانا ہے تو اس وقت ٹائم بھی ہے موقع بھی ہے اللہ کی رحمت بھی اپنے جوش پر ہے کہ فرمایا آج کی رات لیلت القدر میں جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے قیام کرے اللہ اسے بخش دیتا ہے اللہOTT موسیقا